اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کائیب کے بلکل ٹھیک ہوں گی میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیے اور خوشحال رہیے تو آج کا ولوگ ہے میری سمپل ڈیلی مورننگ روٹین مورننگ روٹین میری کس طرح سے ہوتی ہے کیا کیا میں کام کس طرح سے کرتی ہوں سارا میں آپ کے ساتھ اس ولوگ میں شیئر کروں گی تو ابھی یہ میں اپنا ناشتہ کری تھی اس سے پہلے میں نے بچوں کو سکول بھیج دیا ہسپینڈ آفیس چلے گئے تو یہ میرے بچے خید سے جارے ہیں سکول لنچ وغیرہ میں نے ان کو بنا کے دے دیا تھا اور بس یہ لوگ ریڈی ہو گئے تھے ان کی گاڑی آگئی تھی اور ابھی ہمارے پاس بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سے بارش ہو رہی تھی رات کو بھی کافی بارش ہوتی رہی ہے اور ابھی صبح بھی بارش ہوتی رہی ہے لیکن پھر بعد میں جب تھوڑا سا ٹائم گزرا جیسے تو پھر بارش رک گئی دوپ نکل آئی تو زین اور عریشہ پہلی وین میں چلے گئے اور یہ فاطمہ دیکھے آہستہ آہستہ چھوٹے بچوں کو دل نہیں کرتا نا سکول جانے کا تو آہستہ آہستہ رہاں رہاں سے جاری ہے تو بچے خید سے سکول چلے جائیں گے اس کے بعد پھر ایمن کو میں نے فیڈر دے دیا اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا جو کلیننگ کا کام ہے وہ سٹارٹ کر دیا تو یہی ہماری ڈیلی کے مارننگ روٹین ہوتی ہے بچوں کو سکول پھے جو پھر گھر کا کام پھر لانچ کا ٹائم بچے سکول سے آئے ان کو لانچ دیا پھر شام ڈینر یہ وہ سارا دن جائی ہے ہماری ہاؤس وائرس کی تو یہی ڈیلی کی رسپونسبلیٹیز ہوتی ہے تو موسم بڑا پیارا ہے ماشاللہ سے آج کلنا تو بس یہاں پہ میں نے کلیننگ سٹارٹ کر دیا سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بیٹ بنایا ہے بیٹ کی چادر چینج کی ہے اور اس کے بعد پھر ڈرائنگ روم بچوں کا روم ہو گیا ڈائننگ روم ہو گیا سارے یہاں پہ سب سے پہلے میں کلیننگ کر لوں گی جھاڑو لگا کے اس کے بعد پھر پوچھا لگوں گی تو یہ میں نے بیٹ شیٹ سائی کر دیئے اب یہ جو کھیس ہم لوگ اوپر ڈالتے ہیں کیونکہ آج کل پنکھے میں بھی سردی لگ رہی ہوتی ہے تو یہ کھیس ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں پہ آگئی میں میں درائنگ روم کے سوفوں کے کپڑے وغیرہ سیٹ کیے کشنز وغیرہ ٹھیک کر کے لگائے اس کے بعد پھر یہ آگئی ٹیبل کی باری ٹیبل کو کلین کر لیا میں نے اچھے اس کو وائپ کر لینا ہے اور نیچے جو بڈن ایریا ہے اس پہ جو متی وغیرہ ہوتی ہے ڈسٹ وہ سارے ساف کر کے سارے بس یہ روم کلین ہو گیا اور یہ بچوں کا روم ہے تو اس کی بھی میں سارے بیٹ شیٹس وغیرہ ٹھیک کر دی خیس وغیرہ ان کے اپنے اپنے تیر لگا کے رکھتی ہے اور یہ روم بھی ہو گیا کلین تو اب آگئی ڈائنگ ایریا کی باری تو یہاں سے ڈائنگ سے میں سارے برطن وغیرہ اٹھا لی اور اس کے بعد اب اس کے میں کلیننگ کر رہی ہوں تو اس کو بھی میں بہت اچھے سے وائپ کر لوں گی تو یہ میرا ایریا بھی روم بس چار روم ہے ہمارے گھر کے تو یہ ہمارے سارے ہو جائے گی میری کلیننگ اس کے بعد میں سارے جھاڑو لگا لوں گی اور اس کے بعد پھر پوچا تو یہ میرے گھر کی صفائی ہو جائے گی تو جھاڑو لگ گیا تھا میں یہاں پہ لگا رہی ہوں پوچا تو پوچا بھی دیلی کا دیلی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کا گھار ہے تو بہت جلدی میسی ہو جاتا ہے اور ویسے بھی کلیننگ اس طرح کی میں تو ڈائنگ سرپس کلینر ہوتا ہے اس سے پھر کلیننگ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ سارا یہ ڈائنگ ایریا میں پوچا ہو گرہ لگا لوں گی اس کے بعد پھر کچن میں جاؤں گی کچن کی صفائی ہو گرہ کر کے پھر لانچ ریڈی کر کے تو ان سارے کاموں میں پھر ایسے ٹائم گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا پھر بخیر سے بچے آ جاتے ہیں بچوں کو کھانا وغیرہ دیا اور بس اس طرح سے ہمارا ڈیلی کی لائف گزر یہ ڈیلی لائف روٹین ہر مدر کی سیم ہی ہوتی ہے تقریبا جو برکنگ مامز ہوتی ہیں چلے ان کی تو تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے بلکہ ان کی تو نا ڈبل برڈن ہوتا ہے کیونکہ انہیں گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے اور اپنا آفیس جہاں بھی وہ کام کرتی ہیں ان کا بھی کام کرنا ہوتا ہے تو مجھے تو نا وہ بہت ہمت والی عورتیں لگتی ہیں جو کام بھی کرتی ہیں جوب بھی کرتی ہیں اور گھر بھی سنبھالتی ہیں تو بس اس کے بعد پھر میں کچن میں آگئی یہاں پہ سب سے پہلے میں نے چولے کو اچھے سے واش کر لیا ہے یہاں پہ چائے میں اس سے گر گئی تھی تو کافی زیادہ میسی ہو گیا تھا تو یہاں پہ اس کو میں پہلے اچھے طرح ساف کر لوں گی سکرابر سے اس کے بعد پھر اس کو پہلے کپڑے سے وائپ کروں گی اس کے بعد جس سکرابر سے میں اس کو دھو رہی تھی اس کو میں اچھے طرح پانی سے دھو گئی اور اس کے سپنج والی سائیڈن اس کی سارا جو جھاگ ہوئی ہے اچھے سے ساف ہو جاتا ہے اور پھر لاس میں دوبارہ جو سپائی والا کپڑا ہوتا ہے اس کو اچھے سے دھو گئی اور اس سے پہلے وائپ کر لوں گی تو چولے بلکل چمک جاتا ہے ساف سترا ہو جاتا ہے تو یہ بس میں چولے کو ساف کر کے اس کے بعد پھر آ جائے گی برتنوں کی باری پھر فرش کے جھاڑو لگایا ہے فرش کو مسلی میں واش ہی کر لیتی ہوں تو بس کیچن اس طرح سے کلین ہو جاتا ہے تو یہ سلاپ پہ یہاں پہ لگے ہوئے تھا آٹا لگا ہوا تھا تو اس کو میں نے پھر سکرپ کیا ہے چھوڑی سے تھوڑا سا بھی آٹا اس طرح رہ جانا ہے تو سوک جاتا ہے وہ پھر اس کو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ سارا بس اس طرح سے میں نے اس کو ساف کر لیا ہے سلاپ بغرہ کلین ہو گیا پھر آگئی برتنوں کی باری تو بس اب جلدی سے برتن دھو لیتے ہیں اچھا میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے اپنا چینل کس طرح سے سٹارٹ کیا کیسے سوچا کہ میں اپنا چینل بناوں تو میری انسپریشن ہے نوش کچن روٹین ان کے میں ولوگز دیکھتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں تو وہ سمپل سی ہیں اور بہت مطلب ان میں مجھے کوئی ایسے نہیں لگتا ہے کہ نخرا وغیرہ ہے بہت اچھے ولوگ بناتی ہیں تو ان کے ولوگز میں دیکھتی تھی اور ان کی کوکنگ دیکھتی تھی تو مجھے بھی کوکنگ کا تو بہت زیادہ شوق ہے تو میں بس پھر میں نے سوچا میں بھی ذرا اپنا ولوگ سٹارٹ کرتی ہے اپنا چینل آج کل تو ہر بندہ ہی اپنا چینل بنا کے بیٹھا ہوئی یوٹیپے اور کام جاب بہت کم لوگ ہوتے ہیں آئی تنگ ساری قسمت کی بات ہوتی ہے اس میں بھی سارا قسمت کا ملدخل ہے کسی کی اتنے مطلب اتنے ذرا بھی اچھے ولوگ نہیں ہوتے لیکن وہ لوگ اتنے ہو جاتے ہیں مشہور اور ان کے ویوز اتنے ہزاروں لوگوں میں آ رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اچھے ولوگز بنا رہے ہوتے ہیں ان کے ویوز بہت کم ہوتے ہیں تو اس میں سارا قسمت کی بات ہوتی ہے تو میں ایک نوشیچن روٹین کی ولوگز دیکھ لیتی ہوں ایک نتاشا وقاس ہے یہاں پہ اسلام آباد میں ہی رہتی ہے ان کے ولوگز دیکھتی ہوں نیشو خان کے دیکھتی ہوں اس کے علاوہ راشدہ ملک ہیں ایک ان کے کبھی کبھی دیکھ لیتی ہوں اس طرح سے پاکستانی موسیلی تو میں پاکستانی ولوگرز کی دیکھتی ہوں تو یہ میرا لنچ ہو گیا تھا میں نے مصور کی دال بنائی تھی تو اسے میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ساتھ ساتھ پھر برطند ہونے لگی تھی تو یہ میری دال بوائل ہو گی تھی اب اس میں میں نے لیسن کا تڑکہ لگا دیا ہے تو یہ بس دال ریڈی ہو گی تھی میں نے دال میں پیاز اور ٹماتر اس ساتھ ہی دال کے اس کو بوائل کر لیا تھا ٹماتر اور پیاز اچھے سے دال کے ساتھ گل گئے تھے تو بس تڑکہ لگا دیا تو بچے آگے تھے پھر اسکول سے انہوں نے لنچ ہو گیا کر لیا اس کے بعد یہاں پہ یہ ایمن اور فاطمہ کھیل رہے ہیں تو ایمن دیکھیں فاطمہ کو کہتی ہے آپ بھی شوز پینل تو ہم دونوں مل کے باہر جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں تو ایمن کی ذراب شرارتیں چیک کریں اتنی کیوٹ لگتی ہے اتنی پاریس کی شرارتیں ہوتی ہیں اور فاطمہ اپنے موبائل دیکھنے میں مصروف ہے ایمن اس کے بھی شوز اٹھا کی لائی اور اپنے بھی کہ آپ بھی چلو باہر کھیلنے چلیں لیکن فاطمہ تھکی ہوئی تھی تو وہ ریسٹ کرنا چاہا رہی تھی موسیقی 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 یہاںว کبھی insecure موسیقی